اسلام علیکم یورس کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آئیے آج کا بلوک شروع کرتے ہیں تو میں آلٹرساؤنڈ کے لیے آئی ہوں ویڈ ڈائیکنوسٹک سینٹر اور ڈاکٹر نے یہاں سجیسٹ کیا تھا مجھے آلٹرساؤنڈ کے لیے تو میں آئی ہوئی ہوں یا آلٹرساؤنڈ کرانے کے لیے تو کافی بھیڑ تھی یہاں پر اور کافی دیر میں ہمارا نمبر آیا تھا ہم سے پہلے کافی لیڈیز آ کر بیٹھی ہوئی تھی یہاں پر تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہمیں یہاں پر لگ گئے تھے اور اس کے بعد میں سیدھا شام کا روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور تو یہ میں نے یہ کڑائی میں تیل چڑھا دیا ہے گرم کرنے کے لیے اور اس میں میں نے تھوڑا سا جیرہ اور کھڑے مسالے ایڈ کی ہیں اس کے بعد میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا لسن اترک کا پیسٹ اور اس کے بعد میں میں اسے اچھے سے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لوں گی اور تاکہ اس میں سے اس کی کچھی نکل جائے اور اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد میں میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا سوف کا پاوڈر جو کی میں نے پیس کے رکھ لیا ہے رمضانوں سے پہلے ہی تو یہ میں تھوڑا سا سوف کا پاوڈر اس میں ایڈ کیا ہے میں نے اور اسے اچھے سے میکس کر لوں گی اور اسے بھی ایک سے دو منٹ کے لیے میں بھونوں گی لو فلیم پر اور میں نے صبح کے ٹائم ہی چنی کی دال جو میں ڈی مارٹ سے لائی تھی اس کو میں نے سوک کر کے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ کافی اچھی فول گئی ہے اور اس کو میں نے سوک کرنے کے لیے صبح میں ہی رکھ دیا تھا تو اب میں نے اسے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اس میں اچھے سے میکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں ایڈ کروں گی اس میں وارٹر جتنا میں نے چاور لیا ہے اس کی ڈبل کونٹیٹی میں وارٹر کے اس میں ایڈ کروں گی میں اس طرح سے ہی میجر کرتی ہوں اور پھر میں اس میں وارٹر ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں پھر میں نے اس میں سولٹ ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد میں اس میں اچھا سا بوائل آنے دوں گی اور میں نے آدھا گھنٹے پہلے چاول سوک کر کے رکھ دیتے جو کی باسمتی رائس میں بناتی ہوں اور اس میں اچھا سا بوائل آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو گئی ہے ہلکی سی زیادہ ہمیں اسے پکانا نہیں ہے اس کو بوائل اچھے سے کرنا ہے پھر اس کے بعد میں جو سوک کرے ہوئے میں نے چاول رکھے ہیں آدھا گھنٹے ہی نے سوک کیا ہے میں نے زیادہ ہی نے سوک نہیں کروں گی ورنہ یہ چاول ٹوڑ جاتے ہیں اور اس میں میں چاول ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے میکس کر لوں گی اور یہاں پر ہم سولٹ کی کوانٹیٹی چیک کر سکتے ہیں سولٹ دیکھ سکتے ہیں کہ کم تو نہیں ہے اگر ہمیں اور ضرورت ہے تو ہم یہاں پر سولٹ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو میکس کرنے کے بعد تھوڑی دیر میں اس کو ایسے ہی کور کیے بینہ اسے کوک کروں گی اور کچھ دیر بعد میں اسے کور کر دوں گی موسیقی موسیقی اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں کچھ ہری مرچے سلیٹ کٹ کر کے تو میں نے اس میں تین سے چار ہری مرچے ایڈ کی ہیں اور اب میں بنانے لگی ہوں ٹاماٹر کی چٹنی جس کے لئے میں نے دو سے تین ٹاماٹر لے لیے ہیں اور تھوڑا سا میں نے ہارا دنیا لیا ہے تھوڑا سا جیرہ میں نے لیا ہے اور تھوڑا سا نمک اور میں نے لال مرچ کی چٹنی پیس کے رکھی ہوئی ہے تو میں وہی چٹنی ایڈ کر دوں گی اور سیلڈ میں اس لئے نہیں بناتی ہوں کیونکہ روزائی تیار کے بعد بہت زیادہ ہیوی ہیوی ہو جاتا ہے تو سیلڈ کی نید اتنی ہوتی نہیں ہے تو سیلڈ میں بناتی نہیں ہوں اور اگر نائٹ ٹائم میں ہمیں کو بھی کھانا ہوتا ہے تو ہم کھیرے وغیرہ ایسے ہی کٹ کر کے لے لیتے ہیں نماز کے بعد جب تک پیٹ تھوڑا ہلکا بھی ہو چکا ہوتا ہے کھانا تھوڑا ڈائجس ہو چکا ہوتا ہے اور جو یہ میں اور جو یہ میں چاول بنا رہی ہوں چاول چنی کی دال تو یہ میرے بیٹے کو نہیں پسند ہے تو اس کے لئے میں کچھ الگ بناوں گی اس کو پیزا بہت پسند ہے تو آج میں اس کے لئے پیزا بنا دوں گی اور یہ میں نے چاول کو کر دیا ہے کور اور یہ میرا چٹنی کا ہو گیا ہے ریڈی اور میں اس چٹنی کو پیز لوں گی اور اس کے بعد وہی چٹنی جو میں نے پیز کر رکھی ہے اور یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اس میں سے میں تھوڑی سی نکال لوں گی اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اور تھوڑا سا سالٹ تھوڑا سا ہلدی پاودر اور سات کے ساتھ میں سارے ڈبو کو رکھتی جاتی ہوں تاکہ زیادہ فیلے نہیں سامان اور اس میں میں نے ڈالا ہے چاٹ مسالہ اور اسے میں مکس کر لوں گی اچھے سے اس کا بیٹر بنا لوں گی اور زیادہ بیٹر گاڑا میں نے نہیں بنایا ہے اس طرح کی اس کی تھکنیس لی ہے میں نے اور کیونکہ مجھے مرچے فرائی کرنی ہے اور یہ میں نے پیاز کو فرائی کر کے رکھا تھا اور یہ وہ مرچے ہیں جو میں نے کچھ دن پہلے ڈالی ہیں چار والی تو میں یہاں پر انہیں ایڈ کروں گی تو میرے چاوال ہو گئے ہیں ریڈی اور ایک سپون سے میں نے یہ مرچے نکال لی ہیں تھوڑی سی اور یہ میں نے گھول کے رکھا ہے فوڈ کلر اور اس کے بعد میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور چاول ایک دم کھلے کھلے بنے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں اس میں یہ ایڈ کر دوں گی پیاز جو میں نے فرائی کر کے رکھی تھی اور جو میں نے مرچے ڈالی ہیں چار والی وہ میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو پھر سے میں کور کر کے رکھ دوں گی جب مجھے سرب کرنی ہوگی تب میں اس کو نکال لوں گی ڈیش آؤٹ کر لوں گی اور اسے ایک سائٹ پر رکھ کے اب میں باقی کا اپنا کام کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں چٹنی بھی میری پیس چکی ہے چٹنی بھی میری ہو گئی ہے ریڈی اور سات کے ساتھ میں گیس کو بھی کلین کرتی رہتی ہوں ٹیشو پیپر سے اور اس کے بعد میں بنانے لگی ہوں شربت اسے بنا کر میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں نے یہ لی ہے مرچے جو میں کبھی پھر آپ کے ساتھ ریسی پیس کی شیئر کروں گی جو کی میں نے بھریر ہیں یہ مرچے اور اس کے بعد میں نے انہیں کوڈ کیا ہے بیسن سے اور میں انہیں لگی ہوں فرائی کرنے اور تھوڑا سا میں نے اس میں ارہ روڈ بھی ایڈ کیا تھا بیسن میں تھوڑا سا اور یہ میں نے میڈیم فلیم کیا ہے گیس کا اور میں نے انہیں میڈیم فلیم پہ انہیں میں فرائی کر رہی ہوں اور یہ میں نے آلو کٹ کر کے رکھ لیا ہے اتنی دیر میں آلو کی پکوڑی بنانے کے لیے اور یہ میں انہیں پلٹ لوں گی ایک طرف سے یہ اچھے سے پریسپی ہو چکی ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہیں اور میں نے بٹ یہ نہیں کھائی تھی اور یہ تیکھی والی مرچیں نہیں رہتی ہیں تو تیاری ہماری ریڈی ہو گئی ہے اور پکوڑیاں بھی میں نے بنا لی تھی اور اس کے بعد میں بنانے لگی ہوں پیزا تو یہ میں نے کچھ پیاز لی تھی اور میں نے شمرا مرچ لی تھی اور اس کے شیپ میں میں انہیں کٹ کر کے کیوبز میں اور ان کو میں فرائی کر رہی ہوں ہلکی سے لو فلیم پر پانس سے دس منٹ میں نے انہیں فرائی کیا تھا اس کے بعد میں نے گیس کو بند کر دیا تھا اور یہ میں نے لیا تھا نون سٹک پین اور اس کو میں آئل سے گریس کر لوں گی ریفائنڈ آئل سے تھوڑا سا آئل ہمیں ڈالنا ہے زیادہ آئل ہمیں نہیں ڈالنا ہے اور آئل کا ہوتا ہے ہمارا کام ختم اور اس کے بعد میں نے لیا ہے پیزا بیس جو میں لے کر آئی تھی میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا اور یہ میں نے ایک پیزا بیس لے لیا ہے اس کو میں ریفائنڈ آئل جو میں نے لگایا ہے گریس کیا ہے پین پہ تو ہلکا سا میں اسے سیکھ لوں گی دونوں سائیڈ سے اور یہ میں پیزا اور پاسٹا سوس لے لی ہے اور جو میں نے فرائی کر کے رکھی تھی ویجیٹیبل یہ لے لی ہیں اور میونیز جو میں لے کر آئی تھی وہ میں نے لے کر رکھ لیا یہاں پر اور چیز جو میں لے کر آئی تھی وہ بھی میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے اور اس کو میں سپریڈ کر لوں گی اچھے سے پیزا بیس پر اور پیزا بیس میں نے سیکھ لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو سپریڈ کر لیا ہے پیزا اور پاسٹا سوس کو اس کے بعد میں اس پر لگا لوں گی میونیز اور اس کو بھی اچھے سے سپریڈ کر لیا ہے میں نے اس کے بعد میں نے ٹومیٹو کیچپ اس پر لگایا ہے اس پر کیا ہے اور اس کے بعد میں اس پر ایڈ کر رہی ہوں ویجیٹیبلز آپ کوئی بھی ویجیز لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے جو آپ کے پاس ایوالیبل ہے وہ ویجیز آپ لے سکتے ہیں تو یہ میں نے ویجیز اس پر ڈال لیا ہے اور اس کے بعد میں میں اس پر ایڈ کر رہی ہوں چیز جو میں لے کر آئی تھی پیزا چیز اور اس کو اچھے سے میں ایڈ کر لوں گی اور زیادہ میں اس لیے ایڈ نہیں کر رہی ہوں پھر یہ ربڑ کی طرح زیادہ کچھنے لگتا ہے تو وہ مجھے نہیں پسند تو میں نے میڈیم رکھا ہے نہ زیادہ نہ کم تو اب اس کو پین میں ڈال دوں گی میں دوبارہ سے اور پانچ سے سات منٹ کے لیے اور پین کو میں نے تھوڑا گرم کر کے رکھا ہے اور اس کو پین میں ڈالنے کے بعد پانچ سے سات منٹ کے لیے میں اس کو کور کر دوں گی اور اس پہ میں نے تھوڑا سا چلی فلیکس بھی ایڈ کیا تھا اوری گینو میرے پاس نہیں تھا تو اوری گینو میں نے اسکپ کیا ہے میں نے صرف چلی فلیکس اس پر ایڈ کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کا لک یہ لک وائز بھی اچھا لگ رہا تھا بٹ یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ تیسٹی بن کر ریڈی ہوا تھا بہت ہی امی لگ رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو لیڈ سے کر دیا تھا کور پر اور یہ دیکھیں افتیار ہمارا ریڈی ہے اور آج کا اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ